اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں قطرہ آب پر انسان کی صورت گری فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کی صورت بنائی جاتی ہے اگرچہ یہاں الفاظ میں پھر مسکور ہے سمہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی لیکن پھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تخلیق پہلے ہے اور صورت بعد میں ہے بلکہ تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالی انسان کو صورت بھی عطا کرتا ہے ابھی انسان قطرہ آب ہوتا ہے اللہ جل جلالہو اس کی صورت کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں اور پہلے بھی پچھلی صورت میں کسی جگہ یہ تفصیل آئی تھی کہ انسان ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک قطرہ آب کی شکل میں ہوتا ہے منی کا قطرہ ہوتا ہے اگلے چالیس دن وہ خون کا جمع جمع ہوئے خون کا قطرہ بن جاتا ہے یعنی اگلے چالیس دن وہ جمع ہوئے خون کی شکل میں گزارتا ہے تیسرے جو چالیس دن ہیں اس وقت وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تو یہ چار ماں پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کی صورت بھی بننی شروع ہوتی ہے اور چار ماں پورا ہوتے ہی اللہ جل جلالہو کی جانب سے حکم متوجہ ہوتا ہے امر ربی جسے آپ روح کہہ لیجئے روح انسان کے اندر چار ماں کے بعد ڈالی جاتی ہے اور ماں کے پیٹ میں چار مہینوں کے بعد انسان ایک زندہ سلامت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالی انسان کی تخلیق کو بیان کر رہا ہے